بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو قانون بنانے والے ہیں انہوں نے بیوروکریسی کے ساتھ مل کر افسروں کے ساتھ مل کر قانون اس طرح سے بنایا کہ ان کو تو اگر وہ پکڑے بھی جائیں کوئی غلط کام کرتے ہوئے تو بھی ان کے لیے بڑی چھوٹ ہے جبکہ عام آدمی غریب آدمی اس نے کچھ نہ بھی کیا ہو یا اپنے مخالفین ان کے انہوں نے کچھ نہ بھی کیا ہو تو ان کو فسانے کے لیے پورے کا پورا نظام جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے میں بات کر رہا ہوں جو ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد عرفان مہمن کو اور جمیل صاحب جو ایس ایس پی آپریشنز اسلام آباد کے اور ایک ایس ایچو ان کو اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے ایک سزا سنائی چھے مہینے ڈپٹی کمیشنر کو سزا سنائی اور چار مہینے ایس ایس پی آپریشنز کو دو مہینے ایس ایچو کو لیکن سزا ہو گئی مس کنڈکٹ ہو گیا لیکن نہ وہ معتل ہوئے نہ ان کو گرفتار کیا گیا اور انہوں نے پتا چلا کہ جائش صاحب نے قانون میں یہ چیز موجود ہے جس کا استعمال کرتے ہوئے جائش صاحب نے وہ سزا خود سے سسپینڈ کر دی اور ایک مہینے کا ٹائم دیا ان کو افسران کو کہ وہ اپنی اپیل دائر کر لیں اور میں نے دیکھا وہاں پر ڈپٹی کمیشنر اور ایس ایس پی جو آپریشنز سلامواد کے بہت اتمنان سے ہنستے مسکراتے نہ کسی کے چہرے پر کوئی ندامت تھی نہ ان کو یہ تھا کہ ہمیں کوئی سزا ملی ہے اور اب ہم آگے کیا کریں گے بھتمین تھے اور اس کی وجہ تھی کیونکہ جو ڈپٹی کمیشنر ہیں خاص طور پر وہ تو کیونکہ یہاں پر ڈسٹک ریٹرننگ آفیسرز بھی تھے اور انہوں نے تینوں جو سیٹس ہیں یہاں پر قومی اسمبلی کی وہ پی ٹی آئی سے چھین کر جیٹی ہوئی سیٹس تھی فارم فورٹی سیون جالی ایشو کر کے تو انہوں نے وہ سیٹس تھی نون لیگ کو تو کوئی ان کو پریشانی نہیں تھی ان کو پتا تھا کہ وہ بڑے ہو کر تو فواد حسن فواد بن سکتے ہیں یا بڑے ہو کر وہ اہد چیمہ بن سکتے ہیں تو انہوں نے کوئی بلکل خوش و خورم اور کوئی کسی طرح سے بھی پریشانی نہیں تھی اور الزام کیا تھا ان پر توہین عدالت کیوں ہوئی کیونکہ انہوں نے شہر یار افریدی کے بار بار ڈیٹینشن آرڈر گرفتاری کے آرڈر جاری کیے جبکہ ہائی کورٹ جو تھا ان آرڈرز کو موطل کرتا تھا اور یہ ایک نیا آرڈر نکال کے تو انہیں اندر کر دیتے تھے تو اس پر عدالت نے نوٹس لیا شہر یار افریدی کو زمانت بھی تھی اور ان کو پورا موقع دیا لیکن یہ تو جا رہے تھے عمرہ کرنے پر انہیں پرواہی نہیں کہ ان کو سدا ہو رہی ہے یہ تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جیسز بابر ستار نے آرڈر کیا کہ ان کو فوری طور پر گرفتار کر کے پیش کیا جائے چاہے ان کو کوئی بندہ بھی دیکھے زمین پر دیکھے آسمان پر دیکھے پانی پر دیکھے لیکن انہوں نے آ کے پھر کہا کہ مجھے استثناء دیں میں تو جا رہا ہوں عمرے کے لیے تو جیسی صاحب نے کہا کہ جن کو پکڑ کے آپ اندر کرتے رہے کیا ان کے ماں باپ نہیں ہیں کیا انہوں نے عمرے پر نہیں جانا بس آپ ہی نے جانا عمرے پر لیکن جو بڑی چیز ہے سزا ہوئی مس کنڈکٹ ہو گیا لیکن اسلام آباد پولیس نے کیا جواب دیا عدالت کو اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ جناب یہ عرفان میمن اور جو جمیل صاحب ہیں اس ایس پی آپریشنز اس ایچو یہ ابھی آپ نے جو فیصلہ دیا ہے اس پہ تو ہمیں اپیل کا حق آیا ہے اور ابھی تو فائنالیٹی ہوئی نہیں حتمی فیصلہ تو آیا نہیں اس لیے یہ افسران یہیں کام کریں گے ان کو نہیں ہٹایا جائے گا یہ اپنے عدوں پر کام کرتے رہیں گے مس کنڈکٹ کی سزا چھ مہینے کی سزا چھ مہینے کی سزا لیکن اسلام آباد پولیس کہتی ہے ایڈمیسٹیشن کہتی ہے کہ یہ افسران قائم کرتے رہیں گے کام کرتے رہیں گے انہوں نے بڑی خدمت کی ہے انہوں نے یہاں پر جلسہ نہیں ہونے دیا پی ٹی آئی کا جب میار یہ رہ جائے گا تو پھر کیا بیوروکریسی آگے کام کرے گی اس ملک کے لیے اب آپ دوسری طرف آ جائیں میں اور آپ ہمیں اگر سزا ملے تو ہماری سزا تو فورو جائش سسپینڈ نہیں کرتا ہمیں تو پہلے آپ کو پتہ ہے جانا پڑے گا کوئی وکیل ڈھوننا پڑے گا کہیں سے زمانت کے کاغذات پھر جب تک پورا ریٹن آرڈر نہیں آ جائے گا اپیل دائر نہیں کر سکیں گے اور آپ عمران خان پولیٹیکل اپوننٹس بڑا آدمی ہے عمران خان بھی ہیرو ہے پاکستان کا لیکن آپ دیکھ لیں کہ ایک ٹرائل کوٹ نے کس طریقے سے دن رات کر کے وائلیشن کر کے قوائد کی کوئی ڈیفینس کا حق نہیں دیا عمران خان کو پوری دنیا کو نظر آ رہا تھا کہ جل ہی ٹرائل ہے اس پہ سزا دی اور عمران خان کو اندر کر کے ناہل کر دیا اس کو تو جائش صاحب نے سزا موتلی کی اس کی قانون ہی نہیں ہے یہ صرف سرکاری افسران کے لیے ان حکمرانوں کے لیے تو جناب یہ آج ہمیں ایک دفعہ پھر نظر آیا کہ پاکستان جو ہے عمران کی سٹرگل کیا ہے عمران کس چیز کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کلچر کو الیٹ کلچر کو یہ پاکستان کے جو قوانین ہیں یہ اصل میں دو ہیں پاکستان ایک غریب کا پاکستان ایک امیر کا پاکستان اور جو امیر کا پاکستان ہے اس وقت وہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے پورا مسلط ایک مافیا وہ غریب آدمی کو کوئی رائٹس نہیں دیتا کچھ نہیں دیتا اور ہم جیسے لوگ میں آج اسلامباد ہائی کورٹ میں گیا تھا اڈیالا جیل کے جانے کے لیے چیف جسٹس نے مجھے آرڈر دیا تھا کہ جائیں میں عمران خان کا ٹرائل آپ کور کریں آپ صحافی ہیں کیونکہ جیل حکام مجھے صحافی نہیں مانتے اور بھی بہت سارے ادارے مجھے صحافی نہیں مانتے تو آمر فاروق صاحب کا جو آرڈر تھا وہ بھی جیل سپریٹر صد وڑائچ نے اور وہاں پر ایک اہلکار تھا پولیس والا جس کو ہم نے پارٹی بنایا انہوں نے کہا کہ چلو جاؤ نہیں اندر جانے دیں گے تو آج ان کو نوٹس نہیں ہے چیف جسٹس صاحب نے کہ جواب دیں آپ آئیں جواب دیں دس تاریخ تک کہ کیوں آپ نے ایک صحافی کو روکا جبکہ ہم نے آرڈر بھی دیا ہوا تھا پتہ نہیں وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے یا کیا کریں گے اور ان کو بھی کوئی خوف نہیں ہے کسی طرح کا تو یہ میرے اور آپ کی کہانی ہے غریب کی کہانی ہے یا عوام کے نمائندے کی عمران کی کہانی آپ دیکھ لیں باوجود اس کے کہ وہ بڑا لیڈر ہے ہیرو ہے لیکن اگر یہ مافیا اس کے ساتھ سیٹ نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں اس کا کیا حشر کیا انہوں نے اور اندر ہے ایک ایسا جالی ٹرائل وہ جج نے چلایا اور دن رات ایک کر کے جیسے ایسے سزا دی ہے اس نے لیکن اس کو سب کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ٹھیک ہے اب ذرا قومی اسمبلی کا میں آپ کو بتا دوں آج پھر آئے ہیں میاں نواز شریف صاحب وہاں پر اور چور چور اور لوٹے لوٹے کے نعرے لگے ہیں تو پی ٹی وی والے پھر پھڑک گئے فڑا فڑ کیمرہ بجھا دیئے لیکن اب وہ تو جہاں جاتا ہے نعرے لگتے ہیں بھئی چور ہے اور منڈیٹ ثیف ہے اور وہاں پر آج لوٹے لے کے آگیا ہے تحریکن صاحب والے شاید خرٹک صاحب جنہوں نے ہرایا پرویز خرٹک کو وہ لوٹے لے آئے بھئی وہاں پر انہوں نے کہا یہ لوٹے اور گہر نے بیریسٹر گہر نے اور عمر ایوب نے آج پڑا زبردست انہوں نے تقریر کی اور کہا کہ یہ ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے یہ اجنبی ہیں یہاں پہ لوگ فارم فورٹی سیون کی پیداوار ہیں منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں اور ہمارا گلا بھی کٹ جائے پھر بھی ہم خاموش نہیں ہوں گے اور ہم اپنے بانی چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو عمران خان کو یہاں پہ لائیں گے اس ایوان کا وہ میمبر ہے اور جب تک ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہوتا ریزرف سیٹس کی اناؤنسمنٹ نہیں ہو جاتی آپ ان سے آپ یہ سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا الیکشن نہ کروائیں لیکن ظاہر ہے راجہ پرویز عشق صاحب تو زرداری کے آنکھوں پہ ناچتے ہیں ان کے اشاروں پہ ناچتے ہیں تو بوٹنگ پولنگ ہو رہی ہے وہاں پر وہ نواز شریف صاحب کے آنے پر جو نعرے لگے ہیں چور چور اور جو پی ٹی وی کے کیمرہ مینوں کی دوڑے لگی ہیں فوراں کیمرے بدلو آواز بد کرو لیکن پوری قوم نے دیکھ لیا سن لیا چور کے نعرے تو لگ گئے اور وہاں پر اس وقت اور دوسری یہ خبر آئی ہے کہ بلوچستان میں سرفراز بگٹی کو پیپس پارلٹی نے نامینیٹ کیا ہے وزیراعلا ظاہر ہے جو معایدہ ہے اس کے تحت وہی بنیں گے اور عمران ریاض کے حوالے سے اب یہ اطلاعات ہیں ہمارے پاس کہ وہ دفعات کچھ اور لگا دی ہیں اب پروسیکیوٹر یہ کہتا ہے آکے کہ ہمیں تو آپ نے جو ان کا جسمانی ریمانڈ نہیں دیا تھا اس آرڈر کو کینسل کریں جسمانی ریمانڈ دیں کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں کتنے عربوں روپے کی ریکوری لاکھوں روپے کرنی ہے وہ بھائی ریکوری کرنی ہے تو نواز شریف کو پکڑو اس کا پیٹ پھاڑو اور اندر سے نکال لو ہیرے جوورات شباز شریف کو پکڑو یہ سارے جو پیٹ پھاڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ فیزیکلی آپ پیٹ پھاڑیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے اکاؤنٹ چیک کر لیں آپ تو بھائی یہ جائیں آپ ان سے پیسے ریکور کریں مزرداری صاحب کے بینامی اکاؤنٹ میں عربوں روپے شباز شریف عمران ریاض کو آپ پکڑ رہے ہیں برحال یہ اس وقت وطن عزیز کی حالت اگلی ویڈیو تک اجازت اللہ نے کے بعد